مہنگائی کی چکی میں بسی عوام پر ایک اور بار گھی اور آئل کی قیمتوں میں دس روپے سے پچاس روپے کلو تک اضافہ درجہ اول کا گھی دس روپے اضافے کے بعد چار سو نوے درجہ دوم کا گھی بیس روپے بڑھ کر چار سو ستر روپے کا کلو ہو گیا درجہ سو ام کا گھی پچاس روپے اضافے کے بعد چار سو چالس روپے کلو پر آ گیا گھی آئل مالکان کے مطابق گھی کی قیمتوں میں اضافہ مارکیٹ میں ادم استحکام کی وجہ سے ہو سکتا ہے ریٹس نہیں بڑھائے گئے گھی کی قیمت میں بھی غیر ایلانیا اضافہ اوپن مارکیٹ میں گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت پچاس روپے فی کلو تک بڑھا دی درجہ سوم کی پچاس روپے مہنگا فی کلو قیمت تین سو نوے روپے سے بڑھ کر چار سو چالس روپے تک جا پہنچی درجہ دوم کی پیس روپے اضافے سے چار سو ستر روپے فی کلو کا ہو گیا درجہ اول کی دس روپے مہنگا ہونے کے بعد چار سو نوے روپے فی کلو جا پہنچا پرکیٹ زرائے کے مطابق ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ بھی ہے گھی ملز مالکان کا موقف ہے کہ قیمتوں میں اضافہ مارکیٹ میں ادمی توازن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری طرف سے ریٹس نہیں بڑھائے گئے عوام کہتے ہیں پہلے ہی ہر طرف مہنگائی ہے اب گھی کا تڑکہ بھی لگ رہا ہے وزیراعلم مریب نواز نے گھی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس لے لیا مکمل ریکارڈ کے ساتھ ریپورٹ طلب کر لی چیئر پرسنٹ ٹاسک فورس برائے پرائیس کنٹرول سلمہ بٹ ریپورٹ پیش کریں گی کیمرمین محمد بلال کے ساتھ زاہد آبد لاہور نیوز